وَلَا رَسُولَ بَعْدَهُ وَلَا مَعْسُومَ بَعْدَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّا سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَحَبِيبَنَا وَحَبِيبَ رَبِّنَا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقريشينا وحاشمينا ومكينا ومدنينا وأكرمنا وأشرفنا وأفضلنا وأحسننا وأجملنا وأطيبنا وَحَادِيَنَا وَمُرْشِدَنَا وَمَأْوَانَا وَمَلْجَانَا سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَسِيرًا كَسِيرًا اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ او كَمَا قَالَ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اللَّهُمَّ سَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّيْذَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمِ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمِ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگو بھائیو اور عزیز ساتھیو اگر میری آواز سن رہی ہوں تو میری محترمہ ماں و بہنوں اور عزیزہ بیٹی ہو آئی دیس محرم الحرام چودہ سو انتالیس حجری ہے آپ حضرات نے بہت سارے خطبہ سے عزمہ سے بیانات سنے ہوں گے پرنٹ میڈیا کے ذریعے بہت سے مزامین پڑے بھی ہوں گے آج کی اس نشست میں میں چند بنیادی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ صحابہ اور اہلِ بیت یہ جدا نہیں ہیں بلکہ یہ ایک ہی چیز ہے ایک ہی طبقہ ہے کیونکہ جتنے اہلِ بیت ہیں وہ صحابہ بھی ہیں اور جزوی فضیلت جیسے صحابہ میں ہر صحابی کی کوئی نہ کوئی الہدہ فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اسی طرح اہلِ بیت کو جزوی فضیلت حاصل ہے اور انہیں یہ عزاز حاصل ہے کہ صحابیت کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے نبی کے گھرانے کے لوگ ہیں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بھی ہیں اہلِ بیت بھی ہیں سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ عنہ اہلِ بیت بھی ہیں اور صحابیہ بھی ہیں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ صحابی بھی ہیں اہلِ بیت بھی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواجِ متحرات اہلِ بیت بھی ہیں اور صحابیات بھی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بنات آپ کی بیٹیاں اہلِ بیت بھی ہیں اور صحابیات بھی ہیں آپ کے داماد صحابی بھی ہیں اور اہلِ بیت بھی ہیں تو ان حضرات کو جدا کرنا یہ اسلام کی خدمت نہیں ہے اسلام کی خدمت یہ ہے کہ پوری دنیا کو پیغام دیا جائے کہ صحابہ اور اہلِ بیت آپس میں ایک ہیں اور جس طرح وہ آپس میں ایک دوسرے کا اکرام کیا کرتے تھے ایک دوسرے کا احترام کیا کرتے تھے ایک دوسرے کی عزت کیا کرتے تھے اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اہلِ بیت کا بھی عدب و احترام کریں اور صحابہ کا بھی عدب و احترام کریں ترمزی شریف میں ایک روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہلِ بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے کہ جو میرے اہلِ بیت سے محبت کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوا جس طرح نوح علیہ السلام کے زمانہ میں کشتی میں سوار ہونے والے محفوظ رہے اور جو کشتی سے باہر تھے وہ غرق ہو گئے ڈوب گئے اسی طرح جو اہلِ بیت کی محبت والی کشتی میں سوار ہوگا وہ محفوظ رہے گا اس کا ایمان محفوظ رہے گا بلکل اسی کے ساتھ ایک دوسری حدیث مبارکہ کو ملا لیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے اصحابی کن نجوم فبئیہ مقتدیتم احتدیتم کہ میرے صحابہ ستاروں کی ماند ہیں جس صحابی کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے یعنی جنت میں پہن جاؤ گے اب ان دونوں احادیث کو آپس میں ملائیے اور دونوں پر عمل کیجئے ترقی کے اس زمانہ میں بھی جبکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سائنس بہت ترقی کر گئی سمندری سفر میں شپسوں بحری جہازوں چاہے کشتیاں ہوں یہ سفر کرنے میں آج بھی ستاروں سے رہنمائی لینے کے محتاج ہے کیونکہ جب چاروں طرف پانی ہو تو راستہ وہاں تو ہے نہیں وہاں تو معلوم نہیں کہ کدھر جانا ہے تو چلانے والے کے پاس ایک نقشہ ہوتا ہے اور اس پر ہدایات ہوتی ہیں کہ رات کو خطب شمالی کو دیکھو اس ستارے کو اور اس سے دائیں یا بائیں اتنی ڈگری پر تم چلو گے تو فلاں ملک آئے گا تو آج بھی بحری سفر میں ستاروں کی محتاجی ہے بلکل اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے اہلِ بیعت کی محبت والی کشتی میں سوار ہونے والو یہ مت سمجھو کہ تمہیں ستاروں کی ضرورت نہیں ہے بلکہ میرے صحابہ جو ستارے ہیں تمہیں ان کی ضرورت ہوگی ان سے رہنمائی لوگے تو تمہیں منزل ملے گی اگر ان سے رہنمائی نہیں لوگے تو تمہیں منزل نہیں ملے گی تو اس لیے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور تمام مسلمانوں کو چاہیے اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم اہلِ بیعت کی محبت کی کشتی میں سوار ہیں اور صحابہ جیسے ستاروں سے رہنمائی لے رہے ہیں اور اپنی جنت والی منزل کی طرف روان دوا ہے اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ موت تک اہلِ بیعت کی محبت کی کشتی میں سوار رکھ اور صحابہ جیسے ستاروں سے رہنمائی لینے کی توفیق نصیب فرما کبھی کوئی لمحہ ایسا ہم پہ نہ آئے کہ ہم اہلِ بیعت کی محبت سے ہٹ جائیں یا ہم صحابہ کی محبت سے ہٹ جائیں میرے پیر و مرشد سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا اور ہمارے تمام اکابر نے یہی فرمایا کہ صحابہ سے محبت ایمان کا حصہ ہے اہلِ بیعت سے محبت بھی ایمان کا حصہ ہے اگر کوئی شخص صحابہ سے محبت کرتا ہے مگر اہلِ بیعت سے محبت نہیں کرتا تو وہ مسلمان کہلانے کا حق دار نہیں ہے اسی طرح اگر کوئی اہلِ بیعت سے محبت کرتا ہے مگر صحابہ سے محبت نہیں کرتا تو وہ بھی مسلمان کہلانے کا حق دار نہیں ہے سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے دو ہاتھ ہیں ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے اور دوسرے ہاتھ میں اہلِ بیعت کا دامن ہے ہم صحابہ سے محبت بھی ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں اور اہلِ بیعت سے محبت بھی ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں اور جس کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہوگا وہ ناجی ہوگا نجات پانے والا ہوگا وہ جنت میں جانے والا ہوگا تو ایک تو بنیادی چیز جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں جس طرح صحابہ کی محبت ہے اس سے بڑھ کر اہلِ بیعت سے محبت بھی ہونی چاہیے اور اہلِ بیعت کی جس طرح محبت ہے ان سے بڑھ کر صحابہ کی محبت بھی دل میں ہونے چاہیے دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض حضرات لاعلمی کی بنیاد پر یہ جملہ کہہ دیتے ہیں کہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ جو گئے تھے وہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے گئے تھے وہ کرسی کے چاہت میں گئے تھے وہ خلیفہ بننا چاہتے تھے دیکھئے میرے امام پر اتنا گھٹیا الزام نہ لگائیے وہ امام جو امام الشہدہ ہے جنہوں نے کربلا کے میدان میں ستر بہتر نفوس کی قربانی دی ہے وہ امام جو امام الانبیاء کی گود میں کھیلے ہیں میرے وہ امام جنہوں نے اللہ کے پاک پیغمبر کی زبان چوسی ہے میرے وہ امام جن کو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں جسے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیں جو کہ انسان کی عظمت اور بڑائی کے لیے بہت بڑا رتبہ ہے اس کے بعد کرسی کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے اقتدار کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے میرے امام کے اس چلن کو ان کے دامن کو ان کی دستار کو میلہ کرنے کوشش مت کیجئے وہ کرسی کے لیے نہیں گئے تھے وہ اقتدار کے لیے نہیں گئے تھے بلکہ آپ اپنے اکابر کے کتابیں پڑھئے اصل بات یہ تھی جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف آپ نے نہیں بلکہ آپ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عبی بکر رضی اللہ عنہ اور اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ جو بڑے بڑے اکابر اور بڑے بڑے حضرات تھے ان کے پاس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خود چل کر مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ نے ان سے یہ درخواست کی کہ شام اور عراق کے لوگ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں میرے وفات کے بعد یزید کو خلیفہ و مان چکے ہیں تو آپ بھی ایسا کر لیں کہ آپ بیعت کر لیں تو ان بڑے اکابر نے انکار کر دیا کہ ہم یزید کو خلیفہ نہیں سمجھتے اور نہ ہم اسے اس کا مستحق سمجھتے ہیں کہ وہ خلیفہ بنے بارال گفتگو ہوتی رہی یہاں پر ایک عجیب بات یہ بھی پیش آئی کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کر شکایت لگائی کہ دیکھئے حسین یزید کی خلافت کو نہیں مان رہے عبداللہ بن زبیر نہیں مان رہے عبداللہ بن عمر نہیں مان رہے عبداللہ بن عباس نہیں مان رہے اور عبدالرحمن بن عبی بکر نہیں مان رہے آپ ان کو سمجھائیے کہ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ شام اور عراق کے لوگ یزید کو خلیفہ مان چکے ہیں تو آپ ان کو سمجھائیے کہ یہ بھی خلیفہ مان لیں تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ آپ ان حضرات پر سختی کرتے ہیں اور انہیں قتل کی دھمکیاں دیتے ہیں کہ اگر یزید کی بیعت نہ کی تو قتل کر دیے جاؤ گے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ بات جھوٹ ہے میں نے کبھی ایسا نہیں کہا اور نہ میں ایسا سوچ سکتا ہوں کہ میں ان حضرات کو قتل کرواؤں ہاں اتنی بات ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ یزید کی بیعت کر لیں اس لیے کہ اگر یہ یزید کی بیعت نہیں کرتے تو پھر بہت بڑے طبقے سے بیعت واپس لینا آسان کام نہیں ہے وہ بہت مشکل ہے اس سے امت میں انتشار پیدا ہوگا تو یہاں پر جو بات سمجھنے کی ہے ایک تو یہ بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اقتدار کے لیے نہیں گئے تھے بلکہ وہ خلافت کے نظام خلوقیت اور عامریت کے نظام سے اس عام کی تاریخ کو میلہ ہونے سے بچانے کے لیے گئے تھے دوسری بات یہاں یہ بھی ذہن میں رکھئے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے سر کا تاج ہیں وہ صحابی الرسول ہیں وہ خال المسلمین ہیں وہ کاتب وحی ہیں اور وہ صحابی ہیں اور صحابی کے بارے میں غلط سوچ رکھنا یا ان پہ تنقید کرنا یا ان پہ تبصرہ کرنا یہ اہل سنت والجماعت کا وطیرہ نہیں ہے اور نہ ان کے لیے یہ جائز ہے ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کسی قسم کا بھی الزام برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ وہ صحابی رسول ہیں نہ ان کی نیت میں شک کیا جا سکتا ہے ہاں چونکہ انہوں نے امت کے مفاد کو دیکھا اور ایسا ہو جاتا ہے کہ بعض زفعہ مشتہد سے بھی غلطی ہو جاتی ہے وہ اس کو بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن مستقبل کے حالات بتاتے ہیں کہ وہ فیصلہ صحیح نہیں تھا بہتر نہیں تھا تو اس میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نیت پر ایک ذرہ برابر بھی شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے اسی طرح سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان جریل قدر صحابہ نے مشورہ دیا کہ دیکھئے اب تک خلافت کے بارے میں جو سنت چلی آئی ہے وہ تین طریقے کی ہے آپ اس پہ عمل کر لیں ہم آپ کے ساتھ ہیں پہلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آپ نے کسی کو خلیفہ مقرر نہیں فرمایا تو آپ بھی کسی کو مقرر نہ فرمائیں آپ کے بعد امت جس پر متفق ہو جائے گی وہ خلیفہ بن جائے گا دوسرا طریقہ سیدنا اوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا کہ جنہوں نے اپنے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مقرر کر دیا اور کسی نے اعتراض نہیں کیا سب سمجھتے تھے کہ اس وقت امت میں سیدنا عمر ہی اس قابل ہیں کہ انہیں خلیفہ بنایا جائے اور تیسرا طریقہ یہ تھا جو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اختیار کیا تھا کہ چھے صحابہ کی کمیٹی بنا دی تھی کہ میری نظر میں یہ چھے کے چھے اس قابل ہیں کہ انہیں خلیفہ بنایا جائے اب ان چھے کو چاہیے کہ آپس میں فیصلہ کر لیں اور آپس میں مل کر کسی ایک کو خلیفہ مقرر کر لیں تو ان جلیل قدر صحابہ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مشروع دیا کہ آپ ان تینوں میں سے کوئی ایک کام کر لیں بہرحال سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اور ان جلیل قدر صحابہ نے یزید کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا تھا وہ کہتے تھے کہ سیدنا عبقر صدیق اپنے دور میں اگر چاہتے تو یزید سے بہتر اپنی اولاد کو خلیفہ بنا سکتے تھے لیکن انہوں نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا لہٰذا آپ بھی اپنے بیٹے کو خلیفہ نہ بنائیں بلکہ امت کے حال پر چھوڑ دیں امت جس کو چاہے گی خلیفہ بنا لے گی اب اگلی بات یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہاں مدینہ میں تھے اور آپ کو اطلعہ ملی کہ مدینہ کے گورنر ولید بن عطبہ بن عبی صفیان نے آپ کو طلب کیا جب آپ کو طلب کیا تو آپ عبداللہ بن زبیر کے ساتھ تشریف لائے پہلے تو ان دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ وقت گورنر کی مجلس کا نہیں بلایا ہے تو ضرور کوئی بڑی بات ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فراست کو میں سلام پیش کرتا ہوں ابھی ملے نہیں ابھی کوئی تحریر پڑی نہیں آپ نے وہاں مسجد نبوی میں بیٹھے بیٹھے فرمایا عبداللہ میرا وجدان یہ کہتا ہے یا یوں کہہ لیجئے میری چھٹی حص یوں کہتی ہے کہ سیدنا امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور اس خبر کو ابھی چھپایا ہوا ہے ہم تک یہ خبر نہیں پہنچی اور یزید کو خلیفہ بنا دیا گیا ہے اور وہ ہم سے زبدستی بیعت لیں گے میں حیران ہوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سو فیصد وہی الفاظ کہے جو گورنر مدینہ چاہ رہا تھا اور جو اس کی سوچ تھی تو عبداللہ بن زبیر نے فرمایا کہ پھر کیا کرنا چاہیے انہوں نے کہا میں اپنے نوجوانوں کو ساتھ لے کے جاتا ہوں میرے کچھ نوجوان گھر کے باہر کھڑے ہوں گے اور ہم اندر جائیں گے اگر کوئی خطرہ ہوا تو یہ نوجوان ہماری مدد کریں گے آپ دونوں تشریف لے گئے اندر گئے تو جا کے حیران ہو گئے کہ مروان بن حکم وہ بھی تو اندر بیٹھا ہوا ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بھئی تم دونوں میں تو بڑی ناراضگیاں چل رہی تھی خوشی کی بات ہے کہ تم دونوں اکٹھے بیٹھے ہو اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تمہارے آپس کے تعلقات سے ہی رہیں اور تم خوشگوار زندگی گزارو اس کے بعد آپ نے فرمایا ابھی مجھے کیوں بلایا تو مدینہ کے گورنر ولید بن عطبہ بن ابی صفیان نے وہ خط نکال کے دیا جو یزید کا خط تھا یزید نے اس میں لکھا تھا کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے اور میں خلیفہ بن چکا ہوں اب تم ان حضرات سے بیعت لو اور انہیں بیعت پر مجبور کرو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے تو یہ فرمایا کہ امیر معاویہ کے انتقال پر مجھے دکھ اور غم ہے اور میں اس میں آپ کے ساتھ شریک ہوں رہی دوسری بات کہ میں بیعت کروں تو آپ کو معلوم ہے کہ میری حیثیت کیا ہے میں چھپ کر بیعت نہیں کرنا چاہتا میں چاہتا ہوں آپ مدینہ کے تمام لوگوں کو جمع کریں اور پھر وہاں مجھ سے کہیں کہ بیعت کرو پھر وہاں میں فیصلہ کروں گا جو بھی مجھے کرنا ہوگا اس پر وہ تیار نہیں تھے بہرحال انہوں نے کہا آپ جائیے ہم سوچتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ابھی باہر نہیں نکلے تھے مروان بن حکم جو تھا وہ بول پڑا کہنے لگا ولید تم غلط کر رہے ہو حسین کو زندہ نہ جانے دو اگر آج یہ زندہ چلا گیا پھر یہ تمہارے ہاتھ نہیں لگے گا اس لئے اس کو یہاں قید رکھو جب تک یہ بیعت نہ کرے اگر یہ بیعت سے انکار کرے تو اسے قتل کر دو اس پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ تم ہمیں قتل کرو پھر آپ وہاں سے باہر چلے گئے اور دونوں حضرات نے مشرع کیا کہ یہاں رہنا اب مناسب نہیں تو اپنے اپنے خاندان کو لے کر اہل خانہ کو لے کر مکہ مکرمہ چلے گئے وہاں مکہ مکرمہ میں بھی حضر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ حج کے موقع پر تشریف لائے ہوئے تھے تو آپ نے وہاں بھی کوشش کی کہ یہ حضرات اس وقت تو نہیں اس سے پہلے حضر امیر معاویہ جب تشریف لائے تھے مدینہ منورہ میں اس وقت کوشش کی تھی لیکن اب آم مکہ چلے گئے تو چونکہ امیر معاویہ کا تو انتقال ہو چکا تھا اور یزید خلیفہ بن چکا تھا تو وہاں کچھ لوگوں سے مشاورت ہوئی تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابھی تو میں مکہ آیا ہوں اب آگے کہاں جانا ہے یہ میرے علم میں نہیں استخارہ کروں گا اللہ کو جو منظور ہوگا وہی فیصلہ میں کروں گا بارالا آپ وہاں سے پھر کوفہ چل پڑے اب یہاں ایک دو باتیں اور سمجھنے کی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بھی تشریف لائے حضرت حسین کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو کوفہ نہ جاؤ آپ نے فرمایا میں استخارہ کر کے صبح آپ کو جواب دوں گا حضرت عبداللہ بن عباس پھر تشریف لائے اگلے دن تو آپ نے فرمایا کیا استخارہ ہوا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور آپ نے مجھے ایک حکم ارشاد فرمایا ہے اس حکم کو میں پورا کروں گا میں کوفہ جانے سے باز نہیں آ سکتا حضرت عبداللہ بن عباس نے پوچھا وہ حکم کیا ہے فرمایا یہ راز ہے میں کسی کو بتا نہیں سکتا جب تک کہ میری شہدت نہ ہو جائے یعنی اس راز کو سینے میں لے کے دفن ہو جاؤں گا کیونکہ میرے نانا نے مجھے یہ پیغام دیا ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تو معلوم تھا کہ مجھے کسی بھی وقت شہید کیا جا سکتا ہے کیونکہ یزید اور اس کے کرندوں کے ہاں یہ آخری فیصلہ تھا کہ بیعت پر مجبور کرو اگر وہ بیعت نہیں کرتے تو انہیں شہید کر دیا جائے یہ تو پہلے سے پلاننگ تھی مدینہ میں مروان حکم دے رہا ہے کہ ان کو شہید کر دو اور اس کے بعد پروگرام بنایا جا رہا ہے کہ آپ کو شہید کیا جائے تو یہ کہنا کہ یزید کو معلوم نہیں تھا کہ لوگ آپ کو شہید کر دیں گے یا یزید کے کرندوں کو معلوم نہیں تھا ابن زیاد کو معلوم نہیں تھا کہ شہید کر دیے جائیں گے یہ سب باتیں غلط ہیں ان سب کو معلوم تھا کہ ہم نے بیعت ہر حال میں لینی ہے اگر وہ بیعت نہیں کریں گے تو ان کو شہید کر دیا جائے گا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یہ معلوم تھا کہ مجھے شہید کر دیا جائے گا لیکن اس کے باوجود آپ خلافت کے احیاء کے لیے اور خلافت کے نظام کو بچانے کے لیے ملوکیت اور عامریت کے راستے کو روکنے کے لیے آپ کوفہ پہنچے ہیں آپ کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آج کمرے میں کسی کو نہ آنے دینا ایک خاص فرشتہ آرائے میری اس سے میٹنگ ہے آپ تنہا کمرے میں تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ بچے تھے انہیں روکنا مشکل تھا وہ کمرے میں آگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ گودے بٹھایا ہوا ہے اور آپ رو رہے ہیں آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور جب ام سلمہ رضی اللہ عنہ کمرے میں تشریف لاتی ہیں وہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ رو کیوں رہے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ام سلمہ آج ایک فرشتہ میرے پاس آیا جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا اس نے مجھے آکے بتایا ہے کہ آپ کی امت آپ کے اس بیٹے حسین کو شہید کر دے گی اور مجھے وہاں کی سرخ مٹی بھی دکھائی ہے کہ اس مٹی پر آپ کے نوازے کو شہید کیا جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حسن و حسین کو بیٹا کہا کرتے تھے اس لیے کئی مقامات پر آپ کو بیٹا کہہ کر خطاب کیا گیا کتابوں میں بھی ہمارے اقابر نے بعض جگہ آپ کو بیٹا لکھا رشتہ اگرچہ نوازے کا ہے لیکن آپ بیٹا کہتے تھے اس لیے بیٹا بھی کہا گیا پھر ایسا وقت آیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سے خطوط آئے کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں آپ تشریف لائیں ہم یزید کو خلیفہ نہیں مانتے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچہ ذات بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ آپ جاؤ وہاں کے حالات کا جائزہ لو تو کوفہ والوں نے بڑا استقبال کیا اور بہت خوش ہوئے اور آپ کو جو اطلاعات واپسی ملی وہ یہی تھا کہ جو فضاء ہے وہ آپ کے حق میں ہے آپ تشریف لے آئیں اور چند ہی دنوں میں مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر اٹھارہ ہزار سے زیادہ کوفیوں نے بیعت کر لی تھی کہ ہم حسین کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں لیکن بزریے آپ کے کر رہے ہیں آپ کے ہاتھ پر بیعت در حقیقت حسین کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں تو حضرت امام حسین کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ چل پڑے اب راستے میں آپ کو اطلاع ملی کہ میرے چچہ ذات بھائی مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے لیکن آپ نے کہا میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا آپ جاتے رہے بالآخر وہ مارکہ قائم ہوا کربلا کے میدان میں وہاں پر تقریریں بھی ہوئیں ایک دوسرے کو سمجھایا بھی گیا اور یہاں تک بھی ہوا کہ یزید کی جو فوج تھی انہوں نے امام حسین کے پیچھے نماز بھی با جماعت پڑی لیکن انہی ظالموں نے پھر بعد میں آپ کو شہید بھی کر دیا نو محرم کو آپ نے یزیدی فوجوں سے کہا کہ ہمیں ایک رات کی محلت دے دو صبح و لڑائی کریں گے ان کا جی ٹھیک ہے رات کی محلت ہے آپ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے فرمایا کہ ہم نے ایک رات کی جو محلت لی ہے یہ موت کے ڈر سے نہیں لی بلکہ اس لیے یہ محلت لی ہے تاکہ ہم آج کی رات اللہ کو منا سکیں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں اور خوب اللہ کا ذکر کر سکیں اور آپ نے پھر یہ بھی فرمایا کہ بھئی اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ صبح میں شہید کر دیا جاؤں گا اور پھر تمہیں بھی شہید کر دیا جائے گا اس لیے جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے لیکن شہداء کربلا میں جو حضرات تھے وہاں پر عجیب لوگ تھے عجیم مزاج کے لوگ تھے انہوں نے فرمایا کہ اے امام حسین ہمارا جینا بھی آپ کے ساتھ ہے ہمارا مرنا بھی آپ کے ساتھ ہے ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے اگلے دن جو کچھ ہوا زہر کے وقت میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو این سجدے کی حالت میں شہید کیا گیا بزدل دشمن آپ کو نماز کے علاوہ شہید نہیں کر سکتا تھا آپ سے وہ ڈرتے تھے کیونکہ آپ شجا تھے بہادر تھے اور یہاں ایک بات میں عجیب اور بتا دوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تقریباً چھ سال کی عمر تھی حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا تو تقریباً ساڑھے آٹھ یا پونے نو سال کے قریب آپ کی عمر تھی پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں آپ جوان ہوئے ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں آپ نے جہاد کیا ہے بہت سارے جہادوں میں شریک ہوئے اور اس زمانے کے جو صحابہ اور مسلمان تھے یعنی تابعین تھے جب انہیں پتا چلتا کہ ہمارے لشکر میں امام حسین بھی ہیں اور امام حسن بھی ہیں تو وہ فخریہ طور پر کہا کرتے تھے اس جنگ میں ہمیں شکست نہیں ہو سکتی اس لیے کہ ہمارے ساتھ آل رسول موجود ہیں وہ لوگ یہ اعزاز سمجھتے تھے کہ آل رسول ہمارے ساتھ ہیں بارحال سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دس محرم الحرام زہر کی نماز کے وقت جو جامع شہادت پیا ہے اور نماز کی حالت میں آپ کو شہید کیا گیا تو وہ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے ہمیں کیا سبق دیتا ہے صحابہ اور اہل بیعت وہ تو ہمیں یہ پیغام دیتے تھے کہ کبھی بھی باطل کے سامنے جھکنا نہیں ہے کبھی باطل سے ڈرنا نہیں ہے اور یہی شہداء کربلا نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ جسے باطل سمجھتے ہو جسے ناحق سمجھتے ہو اس کے سامنے جھکنا نہیں ہے بلکہ ڈڑ جانا ہے کسی نے کیا خوب ایک شعر کہا ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سارے قربانیوں کو ایک جملے میں پرو دیا ہے اور امت کو بھی سبق دے دیا ہے کہ جب کبھی زمیر کے سودے کی بات ہو جب کبھی زمیر کے سودے کی بات ہو ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح امام حسین نے جب یزید کو حق پہ نہیں سمجھا اور وہ پیار محبت سے کبھی دھونس دھاندلی سے کبھی طاقت کے ذریعے سے کبھی قتل کی دھمکیاں دے کر آپ سے بیعت جو لینا چاہتے تھے آپ کے زمیر نے یزید کو خلیفہ تسلیم نہیں کیا تو آپ نے پھر اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی اور اسی طرح کربلا کے میدان سے ہمیں پیغام کیا ملتا ہے آپ نے اپنے گھر والوں کو جو نصیحتیں فرمائی تھی اس میں صبر و تحمل تھا اور دین کی اور استقامت کی اور دین پر چلنے کی یہ نصیحتیں اور وسیعتیں تھی کہ دین کو نہیں چھوڑنا کسی حال میں بھی اور آپ نے اپنے آخری عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ بھئی حال کچھ بھی ہو حالات جیسے بھی ہوں نماز کو نہیں چھوڑنا اگر قاتل تمہارے سر پر تلوار لے کے کھڑا ہو اور تم نماز میں ہو تو نماز نہ چھوڑنا اس لیے کہ نماز اللہ سے ملانے کا ذریعہ ہے نماز تو مومن کی میراج ہے اور نماز و ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور صحابہ کے اقوال سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو نماز نہیں پڑتا اسے مسلمان کہلانے کا حق نہیں ہے کافر اور مسلمان کے درمیان فرق نماز کرتی ہے تو امام حسین نے آخری وقت میں بھی نماز پڑھ کر ہمیں بھی سبق دیا ہے ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین تھے مولانا عبدالشکوردین پوری رحمت اللہ علیہ میں نے ان کی زبان سے یہ اشعار سنے وہ اکثر ایسے موقع پر یہ اشعار پڑھا کرتے تھے کہ نہ نازی کی ضرورت ہے نہ نیازی کی ضرورت ہے یہ سمجھئے کہ آج دس محرم الحرام شہداء کربلا کی طرف سے یہ ہمیں پیغام مل رہا ہے اس پیغام کو اپنے پلے باندھنا ہے اور اس پر عمل کی کوشش کرنی ہے کہ نہ نازی کی ضرورت ہے نہ نیازی کی ضرورت ہے زمانے جنگ میں مردان غازی کی ضرورت ہے ندا آتی ہے اب بھی کربلا کے ذرہ ذرہ سے حسین ابن علی جیسے نمازی کی ضرورت ہے اللہ تعالی ہمیں ان شہداء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے صحابہ اور اہلِ بیعت سے سچی محبت اور عقیدت نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاهُ الْمُبِينَ